تحجد سے افضل تو کوئی نماز ہی نہیں ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کبھی رد نہیں ہوتی تحجد کی دعا اور نماز میں کیا لطف ہوتا ہے تحجد کے وقت میں کتنا ثواب ہے جگہ جگہ قرآن میں تحجد تحجد اتنا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ اہل جنت کی جہاں علامت وہاں تحجد کا ذکر لازمی ہے تو اتنی بڑی فضیرت والی امام شافی ایک دفعہ کسی کے گھر گئے تو وہ کیا تھا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ تھے تو وہ کیا ہے کہ رات کو بچی نے خادم بن کے لوٹا رکھا وضو کے لئے تو دیکھا صبح وہ لوٹا ویسے گا ویسے ہی بھرا ہوئے تو اس بچی نے اپنے اببہ سے شکایت کی کہ امام شافی کے بارے میں شکایت کی یہ دین کے تعلیب علم ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتے رات کو لوٹا وضو کا ویسے ہی بھرا ہوئے اور صبح بھی ہوئے تو بچیاں حیران ہوتی تھی اس زمانے میں تو انہوں نے بتایا کہ میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے میں سویا ہی نہیں ہوں ساری رات نماز پڑھتا رہا ہوں تو مجھے وضو کی ضرورتی پیش نہیں آئی تو اب تو ہم لوگ ایسے نالائق ہو گئے ہیں کہ فجر نہیں پڑھ رہے تحجد کیا پڑھیں گے تو تحجد کی کوشش کریں گے تو فجر تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی